اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ڈون نیوز پیپر کے تینوں ایڈیٹوریلز روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں جو کہ عام طور پر تین مختلف ویڈیوز میں دوپہر بارہ بجے سے پہلے اپلوڈ ہو جاتے ہیں میری اس کاوش کے ذریعے آپ کو چھے فائدے ہوں گے نمبر ایک وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی سی ایس ایس یا پی ایم ایس کی تیاری کا آغاز کیا ہے ان کو آرٹیکلز کو ریڈ کرنے اور ان کی سنس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی نمبر دو تمام سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے سٹوڈنٹس کو پریسی، کمپریہنشن، پیراگراف رائٹنگ اور ایسے رائٹنگ کے ساتھ ساتھ پاکستان افیرز اور کرنٹ افیرز میں بھی مدد ملے گی نمبر تین تمام سٹوڈنٹس کو ریڈنگ کرنے کا طریقہ آئے گا نمبر چار آپ کے وکیبلری کے مسئلے حل ہوں گے نمبر پانچ آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے ایک انگریزی کے فکرے کے مفہوم کو سمجھا جائے اور نمبر چھے اگر آپ کسی روز کا اخبار مس کر دیتے ہیں تو ویڈیوز کے ذریعے آپ کرنٹ افیرز کے ساتھ جڑے رہیں گے اب چلتے ہیں آج کے ڈان نیوز پیپر کے دوسرے ایڈیٹوریل کی طرف پہلا ایڈیٹوریل دیکھنے کے لیے پچھلی ویڈیو دیکھیں کاپی اور پینسل اٹھا لیں تاکہ آپ مشکل الفاظ کے معنی آرٹیکل کے مین پوائنٹس اور آخر میں آرٹیکل کی سمری کو نوٹ کر سکیں ہمارے آج کے ڈان نیوز پیپر کے دوسرے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے ٹی ٹی پی سپورٹ یعنی تحریک طالبان پاکستان کی سپورٹ سب سے پہلے اس میں ہم ڈیفکلٹ ورڈز کے میننگز دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو فرسٹ ورڈ ہے وہ ہے آواتار اس کا مطلب ہوتا ہے مینیفیسٹیشن اور انکارنیشن اس کے بعد جو سیکنڈ ورڈ ہمارے پاس ہے وہ ہے ایڈورسری اس کا مطلب ہوتا ہے این اپوننٹ اور اینیمی انہ کنفلکٹ کونٹیسٹ اور ڈسپیوٹ سینونیم اس کا آپ اپوننٹ لکھ سکتے ہیں اردو میں ہم اس کے لیے مخالف یا دشمن کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ ورڈ ہے پروب اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے لیے سینونیم آپ انویسٹیگیشن لکھ سکتے ہیں نیکسٹ ورڈ ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے لیے سینونیم کے طور پر آپ ایڈوانسٹ آرمز کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ ورڈ ہے گیر اس کا مطلب ہوتا ہے ایکوپمنٹ اور ٹولز نیڈیڈ فور اپرٹیکلر ایکٹیوٹی اس کے لیے سینونیم آپ ایکوپمنٹ لکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے لیفٹ اوورز اس کا مطلب ہوتا ہے ریمیننگ اور انیوزڈ پورشنز آف سامتھنگ اس کے لیے سینونیم آپ ریزیڈیو لکھ سکتے ہیں اردو میں اس کے لیے ہم بچا کچا کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ ورڈ ہے ڈامپڈ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈسکارڈڈ اور ڈسپوزڈ آف ان اکیرلیس اور ہیسٹی مینر اس کے لیے سینونیم آپ ڈسپوزڈ آف لکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس فریز ہے ہیڈڈ آؤٹ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈپارٹڈ اور مووڈ آوے ٹیپکلی یوزڈ ان دی کونٹیکسٹ آف لیونگ اپلیس اس کے لیے سینونیم آپ ڈپارٹڈ لکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ورڈز ہیں ڈیفیکٹو آتھارٹیز اس کا مطلب ہوتا ہے دوز ہو ہولڈ پار اور آتھارٹی ان ریالٹی ایون ایف نوٹ افیشلی رکگنائزد اس کے لیے سینونیم آپ ایکچول آتھارٹیز لکھ سکتے ہیں اردو میں اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں حقیقت میں حکومت کرنے والے نیکسٹ ورڈ ہے فورا یہ بیسیکلی فورم کا پلورل ہوتا ہے اس کی جگہ پہ آپ فورمز بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس فریز ہے impress upon اس کا مطلب ہوتا ہے to convey a strong message اور make someone understand something forcefully اس کے لیے سینونیم آپ ایمفیسائز بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اس ایڈیٹوریل کا لاسٹ ورڈ ہے اس کے لیے سینونیم آپ فائل بھی لکھ سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اس ایڈیٹوریل کے مفہوم کی طرف تو اس میں ہمارے پاس جو فرسٹ سنٹینس ہے اس کا مفہوم ہے کہ اس جانے والے سال کے دوران یعنی دو ہزار تئیس کے دوران ریاست نے دہشتگردی کے دوبارہ پیدا ہونے والے خطرے سے نمٹنے کے لیے کافی جدوجہد کی ہے جس میں ہائی فریکونسی کے اٹیکس نے خاص طور پر ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کو بڑا نقصان پہنچایا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سنٹینس نمبر ٹو ہے جس کا مفہوم ہے کہ ان حملوں میں سے زیادہ تر کل ادم ٹی ٹی پی سے منسلک ہیں یا پھر اس کے ساتھ منسلک یا اس کی شیڈو ٹیررسٹ آگنیزیشن تحریک جہاد پاکستان سے منسلک ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سنٹینس نمبر ٹھری ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگرچہ یہ بنیادی طور پر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ دہشتگردی کے خطرات سے نمٹے چاہے ان کی اصلیت یا اوریجن کچھ بھی ہو لیکن کاؤنٹر ٹیررزم کی ایکسرسائزز اس وقت منفی طور پر متاثر ہوتی ہیں جب عسکریت پسندوں یا ٹیررسٹ گروپس کے پاس پاکستان کی سرحدوں سے باہر پناہ گائیں ہوں یا ان کے حامی وہاں پہ ہوں اس کے بعد ہمارے پاس سنٹینس نمبر فور ہے جس کا مفہوم ہے کہ پاکستانی ریاست طویل عرصے سے طالبان کے زیر اقتدار افغانستان میں ٹی ٹی پی کو فرہم کردہ محفوظ جگہوں پر عدم اتمنان کا اظہار کرتی رہی ہے اس کے بعد ہمارے پاس سنٹینس نمبر فائیو ہے جس کا مفہوم ہے کہ اب پاکستانی ریاست نے دہشتگر تنظیم کی حمایت میں انڈیا کے واضح کردار کو بھی اجاگر کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سنٹینس نمبر سکس ہے جس کا مفہوم ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کے ایک حالیہ اجلاس میں بات کرتے ہوئے ملٹی لیٹرل باڈی کے پاکستان کے صفیر منیر اکرم نے نیو دہلی کا نام لیے بغیر کہا کہ واضح ثبوت ہیں کہ ٹی ٹی پی کو ہمارے اصل مخالف سے حمایت حاصل ہے اس کے بعد ہمارے پاس سنٹینس نمبر سیون ہے جس کا مفہوم ہے کہ انہوں نے بین الاقوامی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ جدید ترین ہتھیار ٹی ٹی پی کے ہاتھ میں کیسے آئے اس کے بعد ہمارے پاس سنٹینس نمبر ایٹ ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس ایکوپمنٹ کا زیادہ تر حصہ امریکہ کی زیر قیادت فوجی دستے کا بچا ہوا ہے جو طالبان کے حکومت میں آنے سے پہلے افغانستان میں ڈمپ کر دیا گیا تھا یا افغانستان میں پھینک دیا گیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس سنٹینس نمبر نائن ہے جس کا مفہوم ہے کہ افغانستان میں اقوام متحدہ کے اسسسٹنٹ مشن یا امدادی مشن کے سربراہ نے پاکستان کے کچھ دعویوں کی حمایت کی ہے خاص طور پر یہ حقیقت کہ افغان ڈیفیکٹو اتھارٹیز یعنی افغانستان کی جو اڈیجنل اتھارٹیز ہیں جو وہاں پہ پاور کو ایکسرسائز کرتی ہیں انہوں نے ٹی ٹی پی کو روکنے کے لیے بہت کم کام کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سنٹینس نمبر ٹین ہے جس کا مفہوم ہے کہ پاکستان کو افغان طالبان پر یہ تاثر دینے کے لیے کہ یا تو پاکستان مخالف دشتگرد تنظیموں کو وہاں سے ختم کیا جائے یا انہیں پاکستان میں حملے کرنے سے رکا جائے اس چیز کے لیے پاکستان کو ملٹی لیٹرل فورمز اور بائی لیٹرل چینلز کا استعمال جاری رکھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد ہمارے پاس سنٹینس نمبر ٹین ہے جس کا مفہوم ہے کہ جہاں تک انڈیا کی مداخلت کا تعلق ہے تو ریاست نے پہلے بھی یہ مسئلہ اٹھایا ہوا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سنٹینس نمبر ٹویلو ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب ویسٹرن بیکڈ رجیم حکومت قابل میں تھی تب فوجی اور سویلین حکام نے کہا تھا کہ ان کے پاس بھارت کو پاکستان مخالف دہشتگرد تنظیموں سے منسلک کرنے کے کافی ثبوت موجود ہیں جس میں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی اس کی شمولیت شامل ہے اور بلوچ الیدگی پسند گروپوں سے بھی بھارت منسلک ہے اس کے بعد ہمارے پاس سنٹینس نمبر ٹھرٹین ہے جس کا مفہوم ہے کہ پاکستان کو نشانہ بنانے والی ہندوستان کی مضموم سرگرمیوں کی تفصیلات پر مجتمل ایک ڈوزیر یا ڈاکومنٹ دو ہزار بیس میں اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس سنٹینس نمبر ٹھرٹین ہے جس کا مفہوم ہے کہ معاملے کو فرملی اور تدبر سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد سنٹینس نمبر ٹھرٹین ہے جس کا مفہوم ہے کہ انڈیا پر سرٹن ٹرمز کے اندر یہ چیز واضح کر دینی چاہیے کہ پاکستان دہشتگردی کی سرگرمیوں کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو برداشت نہیں کرے گا اس کے بعد ہمارے پاس اس ایڈیٹوریل کا لاسٹ سنٹینس نمبر ٹھرٹین ہے جس کا مفہوم ہے کہ مینوائل تالبان پر بھی ہمیں یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ کسی بھی تیسرے دشمن ملک کو ان کا ملک پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی زمین استعمال کرنے کی اجازت نہ دے ورنہ ہمارے دو طرفہ تعلقات کو نقصان پہنچے گا یہ میں نے اس آرٹیکل کے مین پوائنٹس بنا دیئے ہیں ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیں سمجھ لیں اور اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں مین پوائنٹس کے بعد یہ میں نے اس آرٹیکل کی سمری بنا دی ہے اس کو بھی اچھی طرح سے دیکھ لیں سمجھ لیں اور اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں یہ سمری اور مین پوائنٹس بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سکھایا جا سکے کہ آرٹیکل سے مین پوائنٹس کیسے دونتے ہیں اور پھر یہ تھا آج کے ڈون نیوز پیپر کا دوسرا ایڈیٹوریل آج کے تیسرے اور آخری ایڈیٹوریل کے لیے اگلی ویڈیو دیکھیں موسیقی